آج کل سوشل میڈیا پر عید قربان کے حوالے سے ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے اور اس مسئلے کو کچھ لوگوں نے بہت ہی زیادہ ہائپ دے دی ہے اور یہ مسئلہ اس قدر اہم کر کے بیان ہو رہا ہے اس قدر میسیجز چال رہے ہیں اس قدر اس کو سرکولیٹ کیا جا رہا ہے تو گویا لگتا یہ ہے کہ ذلحاج میں دو ہی اہم کام ہیں ایک قربانی کرنا بڑا ہیم کام ہے اور دوسرا یہ کام بڑا ہیم ہے وہ کونسا کام ہے جی کہ جیسے ہی ذلحاج کا چاند سلو ہو جائے تو جس شخص نے قربانی کرنی ہے تو نہ وہ حجامت بنوائے نہ وہ بال کٹوائے اس طرح کی بات اس طرح کا میسیج جا رہا ہے ہر جگہ پہ جہاں پہ دیکھو فلان طریق ہے فلان طریق سے پہلے پہلے حجامت بنوالو اس کے بعد دیس دن حجامت نہیں بنوانی اس کے بعد دیس دن بال نہیں کٹوانے جناب ہر طرف سوشل میڈیا پہ ایک دن میں وارس ایپ ڈوب پہ اور جناب ایس ایم ایس پہ دھڑا دھڑا یہی پیغام بار 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 اس قدر آئیپ دی جاری ہے کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ذلحاج کے مہینے میں دو ہی اہم کام ہیں ایک قربانی کرنا اور یہ دوسرا دس دن بال نہ کٹوانا میرے دوستو میں آئیے اس مسئلے کی تیہ کو سمجھنے کے لیے میں پہلے ارز کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے ترمزی شریف میں بھی ہے نسائی شریف میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ذلحاج کا چاند دیکھ لیا اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو وہ جب تک قربانی نہ کر لے وہ اپنی حجامت نہ بنوائے لیکن یاد رکھئے یہ حدیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ یہ حدیث مبارکہ اور اس عمل کی حصیت ایک نفلی عمل کیسی ہے ایک مستحب عمل ہے ایک اچھا عمل ہے کر لیا جائے تو اچھا ہے اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ جس طرح حاجی ہوتا ہے حاجی دست احرام کے دست دن ہوتے ہیں تو وہ احرام میں حجامت نہیں بنواتا تو اس کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے علماء اکرام نے مختلف اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں تو لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی فرض عمل نہیں ہے یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے یہ کوئی لازم عمل نہیں ہے کہ جی آپ اس میں بال کٹوائی نہیں سکتے آپ حجامت بنوائی نہیں سکتے آپ کی موچیں اگر بہت زیادہ بڑی ہوئی ہیں تو وہ بڑی ہی رہیں جی اب آپ نے جب تک قربانی نہیں کرنی تب تک آپ اس کو کٹوائی بھی نہیں سکتے یہ میسیج اس قدر زیادہ اس کو ہائپ دی جاری ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے دو ہی کام ہیں ایک قربانی کروانا اور ایک حجامت نہ بنوانا یاد رکھے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ظلحج کے ان دس دنوں میں بھی اگر آپ کی حجامت بڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو حجامت کو کروا سکتے ہیں منٹین کر سکتے ہیں بال کٹوا سکتے ہیں اس کو کٹوانے سے کوئی گناہ نہیں ہے حجامت بنوانے سے ان دس دنوں میں کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شریح حکم اس پر لاغو ہوتا ہے کہ جو ان دس دنوں میں یہ حجامت بنوائے یا بال کٹوا لے بلکہ صفائی اچھی چیزیں ہیں ہاں مستحب عمل ہے بہتر عمل یہ ہے کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو کر لے وہ اس پر اللہ تعالیٰ سے عجر خیر کی امید رکھ سکتا ہے لیکن یہ کوئی لازم عمل نہیں ہے نہیں اس طرح کا عمل ہے کہ اس کی آپ اتنی تبلیغ کریں یا اتنی تبلیغ نماز کی کر لو اس سے بہت زیادہ ضروری دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھنا ہے اس کی تو اتنی تبلیغ نہیں کرتے اس کا تو اتنے میسج نہیں چلاتے یہ عمل ٹھیک ہے مستحب ہے لیکن اس کو فرض نہ بنائیں اس کو واجب نہ بنائیں دین کا بگاڑ دین میں بگاڑ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی چیز کی ویٹج کو یا کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں تو دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ ایک مستحب عمل ہے اس کو مستحب بھی رہنے دیا جائے اس کو واجب یا فرض بنا کر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دس دن آپ بال کٹوائی نہیں سکتے واللہ عالم و رسول موسیقی